ہالیلویہ میں ہالیلویہ ہالیلویہ میں ہالیلویہ اور آب سب سے بڑی یہی ہے کہ خدا آپ کو اور ہمیں چنائے تیت دو کا بارہ تیتلس چپتہ 2 ورسہ 12 it teaches us to say no to ungodly and worldly passion یہ اب اسی کھاتا ہے نا پھر and to live self-control life, upright godly lives in this present age اور کہتا ہے اس سمائے میں وہ اسی کھاتا کس طرح جیا جائے خدا کے جاسا ایک زندگی کی کس طرح godly life خدا کے جاسا زندگی جی نہیں کی اس سمائے میں کلام کو دکھی اور کلام کو سمجھے کی کوشش کیجئے کی خدا اس کلام کے دوارہ ہم سے بات کرنا while we wait for the blessing hope the appearing of the glory glory of our great God and Savior Jesus Christ we gave him for us who gave him for us to redeem us from all the wickedness and to purify for himself are people that are very own eager to do what is good اور خدا تیار دی ہے اور اس نے ہمارے لئے ذریعہ راستہ بنا کے رکھا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے جان دی تاکہ ہم جیسے لوگ to redeem us all the wickedness ہمارے اندر سے جتنی برائی ہے سب کچھ نکال کے ہمیں شدہ تکیور لے جانا چاہتے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں ایک لوگ جو ان کا ہو جسے وہ کہیے میرا نوب ہے چاہتے ہیں my people ایک اپنے لوگ الیک بات ہوتے ہیں ایک یونہ دو کے پندرہ ایک یونہ دو کے پندرہ do not love the world or anything in the world if anybody loves the world the love of the father is not in there for everything in the world the lust of the flesh the lust of the eyes and the pride of the life comes not from the father but from the world کیا تاہیے اس سنسار سے پیار مت کرو اس سنسار کے کسی چیز سے پیار مت کرو کیونکہ جو اس سنسار سے پیار کرتا خدا کے پیار اس میں ہے نہیں خدا باب کے پیار کیونکہ اس سنسار اور اس کے کامنا واسنہ شاری سب کچھ جو آنکہ دیکھتے ہیں اور جو کھمنڈ ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ خدا سے نہیں آتا کہتا ہے the world and its desire will pass on کہتا ہے دنیا اور اس کے ساری چاہت جو ہے اس کے پردی سب ختم ہو جائے گا and whosoever does the will of God lives forever اور جو خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے وہی جئے گا are you safe from satanic power and temptation and do you try in his wrath over all the powers of the enemy سوال نہیں کیا تم بک چکے ہو شیطان کی سامت سے اس کی پرالوون سے کیا تم جیت کو اپنے اس جیت کو تم اپنے شکتی سے پایا ہے اور اسی شکتی سے تم اپنے سارے ویروڈی کو جائے و لاف کر سکتے ہو اس کی اوپر اور ایک چھوڑی رومیو کے پتر آٹھ کی ایٹھ ایٹھ تڑی سیوی سیدیس ییس نو انہیس انہیس نو ہم مو خونکرر تھوہ ہم 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 جیت جائیں گے اور جیتیں گے انہی کے دوارہ جو ہم سے پیار کرتے ہیں جو قدا کا پیار ہمارے اندر ہے وہ پیار ہمیں جیتے دے گا اور آج کو جب آپ کلام کو دیکھتے ہیں اور کلام کو سمجھے کی کوشی کرتے ہیں دو کرنکیو دو کا چودہ جیسیل کی کیا کہتا ہے سیکنڈ کرنکیو چپٹر 2 verse 14 it says but thank be to god who always leads us as captive in christ's triumph's possessions processions and use us to spread the aroma کہتے دھنے بات دیتے ہیں جو خدا نے جو ہمیں الگ کر کے رکھا ہے ہمیں الگ کر کے بچا کے رکھا بھی ابھی captive خدا میں ہم پک کہد ہو چکے ہیں اور خدا نے میں کہت کر کے رکھ لیا in christ اور ہماری جو جنجا نکل رہے ہیں آنت کے ساتھ i mean a procession جو نکل رہا ہے اور ہم جو چل رہے ہیں کہتا ہے it is used to spread the aroma جب آپ چلتے ہیں تو ایک سگند ہوتا ہے ایک چلنے کا طریقہ ہوتا ہے لوگ جب ہمیں بھی دیکھتا وہ ہی سوستا ہے ستوتی اراد ہے ناپ رات رہ ہمیں دیکھنے سے بھی کہتا ہے دادا بھی ہی تھوڑا پرات رہ بزار میں ہو رستہ میں کیونکہ یہی ارومہ ہے اسے یہی معلوم ہے کہ دادا گیت گاتا ہے اسے یہی معلوم ہے دادا کلام سنائے گا اور اسے یہی معلوم ہے دادا ہم صبح سے لے کے شام تک آج فون 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 سبھی کا فون تھا کیونکہ انہیں یہی معلوم ہے کیونکہ میں نے ٹرائنفل پوسیشن میں جو ہم نکل چکے ہیں اور آج دیکھیں اسی میں جو سگند نکھا رہا ہے اور ہم اور ہم ہر جگہ ہم we are to god a pleasing aroma of christ among those who have been saved and those who are perished and those who are perished اور دیکھیں ہم بد چکے ہیں اور ہم ان سبنہ کیا جیسا مہک رہا ہے چاروں طرف اس دن جب وہ عورت آئی تھا اس دن جب وہ کمڑے بڑے ہوئے تھے مسیح بیٹھے ہوئے رات کو کھانا کھانے کے لیے اور سیمول فروسی جو بیٹھ کے سوچا تھا بہت سارے پرشن کو اتر ان سے آج نکال لیں گے اور آج مسیح سے ہم باتیں کریں گے میں نیرٹیف فرم میں آنا چاہتا ہوں اس دن جب ہمیں بیٹھا ہوا تھا مسیح بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا شیشے لوگ بیٹھ کے تھے سب اس کے ساتھ شیشے لوگ کو بھی کھانا مل جاتا تھا جب مسیح نہیں جاتا تھا تو مسیح کا بہت آدھر ہوتا تھا اب مسیح بھی بیٹھ کے آدھر میں بیٹھتا تھا اور سیمول فروسی شوچا اس کے پاس بہت سارے باتیں یہ جانتا ہے اور وہ ان سے اور بھی جانکاری کے لیے ان کے گھر میں بلائے اور جب گھر میں بلائے تو گھر میں محال ہی ایسا تھا کہ سب بیٹھ کے باتیں کر دھاتا اور اس سمیں ایک پاپین عورت خوش گیا اور جب وہ عورت گھسی تھی وہ پاپین عورت تھی she was a sinful woman کیونکہ scripture little bit twist and turn ہے یہاں ہوا مگر ایک سوال سے معلوم چل جاتے ہیں یہ پاپین عورت کیونکہ جب وہ عورت گھسی تھی سیمول نے کہا یہ عورت یہ جگہ تیرے جیسا لوگوں کے نیل نہیں ہے کیونکہ یہ بدلان بستی کی عورت ہے اور وہ عورت اپنے کمر میں سب سے مہنگی سگند تیل لے کے آئی تھی اور وہ لے کے وہاں گھسی اور جب وہ مسیح کو دیکھیں وہ رونا شروع کی سب کوئی گھسی آگیا کہ یہ رو رہا ہے یہ پاپین عورت رو رہا ہے کیونکہ پہلا دفعہ کوئی پس چتاب کرے اپنے ہاتھوں سے پہلا دفعہ کوئی پاپ گر کے اپنے گناہ کے لیے رو رہا ہے اتنا سمجھ میں کسی نے نہیں گیا اور مسیح چھپ سے دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ اب پہلا دفعہ ہے یہ کوئی اپنے گناہ کے پس چتاب کرنا ہے اب تک کسی نے نہیں گیا بن مانگے مل گیا وہ آئے اپنے مراد لے گیا اور پوری ہو گئی مگر ایک جن آیا ایسا مراد لے کے جو پوری نہیں بلکہ صدیتہ کے اور جانے کے لیے تیار ہے اندھے آئے نظر پائے نکل گئے دنیا میں لنگڑے آئے پہی جائے لنگڑے چلے گئے دوبارہ دکھائی نہیں دیا وہ دنیا لبھانے چلے گئی اور ایک دنیا سے بھر آئی ہوئی عورت جو کامناہ واسنہ سے بھری ہوئی ہے وہ وہاں پر آکے جب آسو بہا رہا تھا رو رہا تھا اپنے گناہ کے پس چتاب تو مسیح کو معلوم تھا یہ اندھے جیون کے لیے آئی ہے یہ اس دنیا میں واپس جانے کیلئے نہیں آ رہے یہ میرا دنیا میں گھسنے کیلئے آئی ہے آج گہرائی میں گھس رہا ہوتا ہے جب انہوں نے اپنے بوتن کھولی اور سگن کی مہک آئے تو سب کو معلوم جنا جائے سب سے مہنگا تیل استعمال ہوا ہے سب سے مہنگا تیل استعمال ہوا ہے اور اسی سمائی وہ تیل کے سگن سونے کے بعد یوڈی اس کرو اسے کہتا ہے جوڈس اس نے کہا اتنا مہنگا تیل ارے اگر اسے بیچتے تھے تو کتنے لوگوں کو کھلایا جا سکتا تھا کیونکہ یہ لوگ ہزار ہزار لوگوں کو کھلا چکے تھے ایک بار پانچ ہزار ایک بار سات ہزار مسیح کے کرم سے فضل سے اور جو تیل گرا رہی ہے وہ بھی تیل اتنے آدمی کو کھلایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تیل راج گھرانہ لوگ اور امیر زادے استعمال کرتے ہیں اور یہ مسیح کے پاہ میں جراتے جا رہی ہے اس کے سگن ملا مگر بات یہ تھا کہ جوڈس تم نے اس سگن کو وہ دل شگا مگر تم نے اس کے دل کا دعا نہیں دیکھ چکا تھا تم نے اس کے آسو دیکھتے تھے مگر اس آسو کے پیچھے درد نہیں دیکھا تھا جو وہ پہا رہی تھی تم نے دل کا مور دیکھا تھا مگر اس دل کا قیمت نہیں دیکھا تھا جو وہ وہاں پر کھڑیوں کے رو رہی تھی بھار بین بس شدہ ایک ایسا چیز ہے جو آپ کو اور ہم کو سور کے لیے دیار کرنے کیا آپ نے اس ڈھکڑ کے درہ کبھی اپنے ردائے کو کھولا تھا کیا آپ نے پرابو کے چرنوں میں آگے کبھی اس بطل کو ڈھکڑ کھولا تھا اس دل کا ڈھکڑ جو آپ کی ساری گناہ باہر آ جاتا ہے پرابو کے معلوم ہے یہ گناہ ہے یہ گناہ اسی کے لیے تمہیں آیا تھا یہ گناہ کے لیے تمہیں قربان ہونے والا ہوں اسی گناہ میں قربان ہو کے میں بھی اپنا جگہ حاصل کرلوں گا میں مکتی ڈاتا بن جاؤں گا یہی تو وہ گناہ ہے جو میرے ہی شرن میں میرے ہی پاس آنا تھا جہاں سے میں سے یشو سے مکتی ڈاتا بن جاؤں گا میں خدا کا بیٹا ہو جاؤں گا اس کی دائمی ہو رہا کے بیٹھ جاؤں گا یہی وہ گناہ ہے کہ آپ نے کھولا کرتے ہیں آپ کے ریدے کی باتیں نہ بوتل کے ڈھککن بند کر کے رکھا کسی کو معلوم نہیں لے وہ ہے گا کلوشیو کا ایک کھتے گا کلوشیو کا ایک کھتے گا کلوشیو کا ایک کھتے گا اور ہم نے ہم سب کو بچایا خدا نہیں ہم سب کو بچایا ہم سب کو بچایا اندھکار سے اور ہمیں ان کے ہی راج میں لے کے آئے جو اس کے بیٹے پیار کرتا ہے انہی میں ہے اور جب ہی آپ دیکھیں گے آپ گناہ کریں گے آپ سنگتی سے بھاگیں گے اب سنگتی میں آئیں گے آپ کے سارے کھام کے لیے سمائے ہوگا سنگتی کے لیے آپ کے سمائے نہیں ہوگا تب آپ سنگتی سے ڈریں گے کلام سے ڈریں گے کلام سے ڈریں گے سنگتی جیسے وہ تو گناہ کار ہے اس نے وہ پاپ کیا سنگتی میں بیٹھ گیا جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہسپتال میں وہ سب بیمار ہوتے ہیں انہی کے کھاؤں میں دوائے دیا جاتا اور دوائے پٹی دوائے پٹی پھر زخم بڑھتے ہیں تو جو خدا کے پاس آتے ہیں وہ مرم پٹی کے لیے ہی آتے ہیں اور خدا مرم پٹی کھرتے جاتا ہے کھرتے جاتا ہے کھرتے جاتا ہے بات یہ ہے کہ آپ بھاگتے جا رہے ہیں بھاگتے جا رہے ہیں کہاں چندے ہیں کس سے بھاگ رہے ہو سچائی سے سچائی سے بھاگنے کے لیے اندکار کی ہی سہارانے میں مگر کلام کہتا ہے میں تجھ سے بھاگ کے جاؤں گا کہاں سمندر کے گہرہ میں جاؤں گاں وہاں بھی میرے ہاتھ ہیں تو پربت پہ چھپے گا میں گھزیٹ کے لے کر آنے ابھی بھی میں آپ سے کہتا ہوں شیطان کو دوست بنا لیجئے آپ جی جائیں گے اس دنیا میں مگر خدا اگر آپ کا دشمن بن جائے تو نہ ابھی اس دنیا میں نہ اس دنیا میں کئی کا لائٹ نہیں رہے دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں اگر کر خدا آپ کا دشمن بن جائے جینا حرام ہو جائے گا ہمیں موسیقی 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 آپ پر پیشو کہ آتماں اور جوتی میں آنند میں خوشی میں اور اس کے سامرت میں پوری ہے موسیقی یہی آپ کو بچا کے رکھیں ناجات کیلئے پھر آپ کو کوئی نیا کتاب نہیں پڑھنے پڑھیں گے رابچر کے لئے اب سوتے سوتے چلے جائیں گے چکی پیستے پیستے نکل جائیں گے چلتے چلتے اٹھا لے جائیں گے اور رابچر پہلا دفعہ نہیں ہو رہا please boy God's sake I don't know why people have these ideas رابچر رابچر Elias کو نہیں جانا پڑھا تھا he was also raptured ایک چاریت چھوڑ کے دوسرے چاریت پڑھ کر کے لئے مگر یہاں تو رابچر نہیں ہوگا کیکہ ہم لوگ سب کیپچر ہوگے there will be no rapture because satan is already captured on یہاں نا کے پتر چودہ کی تیس anyone who loves me will obey my teaching my father will love him and we will come to them and make our home کہتا ہاں جو بھی میرے آگگا کو مجھ سے پیار کرتا ہاں میری شکشہ کو مان کے چلے گا اور کہتا ہاں میرا میں اور میرے باگ دونوں سے پیار کریں گے اور دونوں آئے ہوگا ہے both both will come دونوں آئے ہوگا فیشیو پانچ کے اٹھارا اگر دیکھ لیں وہ کہتا ہے do not get drunk and wine which leads to debauchery instead be filled with the holy spirit speak to one another with psalms, hymns, songs and spirits songs, spirit, songs and make music from your heart to the Lord کہ تا شراب میں مت ٹھوٹ جاؤ بلکہ آتما میں بھرپور رہو آتما میں بھرپور رہو ایک دوسری کے طرح زبور گیت سنگیت پر میشور کی آتما میں گیت گا کے تمہارے ردے کو تم بھر کے رکھو make music in your heart اپنے ردے میں کہتا ہے آلندت ہو اور یہ ضروری ہے باگ دا کہ ہم آلندت رہے کیونکہ خدا نے میں پکارا and then you and I am assured that God has brought us up آمین آمین چھڑیے جب خدا کے پاس آتے ہیں اور دھنیواد کے لیے آتے ہیں اور آج کے لیے بھی دھنیواد کے بہت ساری کارن بھی ہیں مگر سب سے بہتی کارن ہے کہ ہم زندہ ہیں آمین there is a prayer request the boy named Dano 26 year old suffering from blood cancer stage 4 now in ICU ابھی آیا ہے ہمارے پاس قابض اور پرافنا کرتے ہیں اس بچے کے لیے آئیے جب نام آیا ہے تو پرافنا میں اور اس نام کو میں رات کو دعا میں بھی ہم پا کر کے رکھیں گے night prayer میں ضرور اسے رکھوں گا کہ پرمیشور میرے اس بچے کو پرافنا رہن کر بہت کام آمار ہے پرافو دینے کو پرافو تو اپنے ہاشیز دے اگر اس کے لہو کینسر ہو چکا تو اپنے لہو اس کو دے پرافو کیونکہ وہ لہو تو نہیں باہا ہے خورا رہا ہے جو چلی اگر مہنے رہا ہے سوچا ہم دن نیجے اگر مہنے رہا ہے سوچا ہم دن نیجے خورا رہا ہے